تھرمل پاور پلانٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں تھرمل پاور پلانٹ جیسے کہ اس کے نام سے پتہ چل رہا ہے کہ تھرم کا مطلب ہوتا ہے ہیٹ یہاں پر ہیٹ انرجی کو یوز کریں گے کس کے لیے؟ الیکٹریسٹی کو بنانے کے لیے تو بیسکلی ہیٹ بنے گی کیسے؟ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہاڑ بڑے بڑے موجود ہیں تو اس کے اندر سے ایک ایسا ٹاور ہم نے یہاں پر لگایا ہے کہ اس کے اندر سے کوئلہ جو ہے یہاں پر اس کنویئر بیلٹ کے اوپر ڈال کے اس پلانٹ کے اندر شفٹ کیا جا رہا ہے تو کنویئر بیلٹ ایک ایسی بیلٹ ہوتی ہے جو چیزوں کو آگے کی طرف لے کر جاتی ہے اور یہاں پر ہمیں ایک چیمبر سے نظر آ رہا ہے جس کے اندر یہ بھیج رہی ہے یہ تو ایک ٹاور جہاں سے دھواں باہر نکلے گا اور یہاں پر جو یہ کوئلہ بھیجا جا رہا ہے تو اس کو جلایا جا رہا ہے اس کو کہا جاتا ہے بوائلر یا فرنس تو اس کے ذریعے سے جو سٹیم بنتی ہے اس کی مدد سے جو الیکٹریسٹی جنریٹ ہوگی یعنی کہ الیکٹرک انرڈی جو پرڈیوز ہوگی اس پاور پلانٹ کو ہم سٹڈی کر رہے ہیں یعنی کہ تھرمل انرڈی کو یوٹلائز کرتے ہوئے اور تھرمل انرڈی کہاں سے آئی ہے کوئلے کو جلانے کی مدد سے آئی ہے تو اس طرح سے کیا بن جائے گی الیکٹریسٹی جو ہے وہ جنریٹ ہو جائے گی الیکٹریسٹی ہم پرڈیوز کر لیں گے اب اس کو ڈیٹیل میں ہم دیکھ لیتے ہیں کوئلہ یہاں سے کنویر بیلٹ کے تھو یہاں پر جائے گا اس چیمبر کے اندر اس چیمبر کا نام ہے بوائلر فرنس ہوتی ہے جس کے اندر آگ جلا کے بہت زیادہ ٹمپریچر پر اس کوئلے کو جلایا جاتا ہے اس کو ہیٹ کیا جاتا ہے تو وہ برننگ اس کی برننگ کا پروسس جو ہے سٹارٹ ہو جاتا ہے یہاں پر ہمیں دھوان نظر آ رہا ہے دھوان جو ہے وہ اس والے ٹاور سے باہر کی طرف چلا جائے گا اور جو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں ووٹر ووٹر کہاں سے آ رہا ہے یہاں پر موجود ہے ریور ریور یہاں سے پانی کو لے کر آتا ہے اور پانی یہاں سے موف کرتا ہوا اس والے چیمبر کے تھو یہاں پر پہنچ جاتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ اس ہیٹ کی وجہ سے یعنی کہ جو کوئلے کو جلانے کے وجہ سے تھرمل انرجی پروڈیوس ہوئی تھی اس نے اس ووٹر کو ہیٹ کیا ہے اور اس کو سٹیم میں کنورٹ کر دیا ہے جب سٹیم بن جاتی ہے تو سٹیم کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرف اس چیمبر میں آ رہی ہے یعنی کہ بھاپ اس کو کہا جاتا ہے ووٹر کی ہی گیشی سٹیٹ کو سٹیم کا نام دیا جاتا ہے اور اس سٹیم میں اتنی انرجی ہوتی ہے کہ یہاں پر موجود یہ خاص قسم کا سٹرکچر جیسے ٹربائن کہتے ہیں اس کے اوپر بلیڈز موجود ہوتے ہیں اور ان کو فوراں فوراں یہ سٹیم موف کراتی ہے تو سٹیم جب اس کو موف کراتی ہے تو اس کی موفمنٹ کی وجہ سے یہاں پر ایک جنریٹر موجود ہے اس کو چلیں ہم لیبل کر لیتے ہیں یہاں پر لکھا ہے ہم نے جنریٹر تو یہ جنریٹر ہے اس جنریٹر کے اندر جو میگنٹ موجود ہے اس نے گھومنا ہے کہ اس کے اندر کوائل کے درمیان میں تو کوائل اور میگنٹ کی وجہ سے ایک خاص قسم کا جو افیکٹ پرڈیوس ہوگا اس کو کہتے ہیں الیکٹرو مگناٹک انڈکشن اور اس کی وجہ سے یہاں پر کرنٹ یا الیکٹرک انرجی ہم کہتے ہیں پرڈیوس ہو جاتی ہے جو کہ ٹرانس فارمر کو بھیجی جاتی ہے جو پھر آگے ٹرانس میشن لائنز کے طرح گھروں میں بجلی بھیج دی جاتی ہے اب بات پیچھے رہی ہے جو سٹیم بچ جائے گی تو اس کو کہاں بھیجنا ہے وہ کنورٹ ہو جائے گی اس ووٹر کے اندر جو بلو کلر کا ہمیں نظر آ رہا ہے تو یہاں کنڈنسر کا ورڈ ہم نے لکھا ہوا ہے کنڈنسر کا مطلب یہ ہے کہ گیشیس سٹیٹ آف ووٹر جس کو سٹیم کا نام دیا تھا اس کو کنورٹ کرے گا وہ لیکوڈ میں اور یہ کنڈنسر کولنگ ووٹر جو ہے وہ واپس ریور کی طرف بھیج دیا جاتا ہے اس کا پراپر فنکشن ہم یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ووٹر اس طرح سے یہاں پر جا رہا ہے جہاں کول جو ہے وہ برن کیا جا رہا ہے ان پائپس کے طرح ووٹر کو یہاں بھیجا گیا تو یہ ووٹر جو ہے وہ سٹیم میں کنورٹ ہوگا اور سٹیم کا کلر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اورنٹو ییلو ہم نے دکھایا ہے یہ سٹیم اس طرف کو اس پائپ سے جائے گی اور یہاں پر جب اس والے چیمبر میں آئے گی تو یہاں تربائن موجود ہے اور تربائن کے یہ جو بلیڈز ہیں وہ موف کریں گے اس طرح سے یہ تربائن کے بلیڈز موف کر رہے ہیں اور یہاں پر اٹیچ یہ جنریٹر ہے اور جنریٹر کیا کرے گا الیکٹرو مگناٹک انڈکشن کے تھرھو کرنٹ کو پڑیوز کرے گا جو کہ کرنٹ یہاں ٹرانس فارمر میں بھیجا جاتا ہے اور پھر یہاں بجلی کے کھمبے ہمیں نظر آتے ہیں ان کے تھرھو الیکٹریسٹی گھروں کو پہنچائی جاتی ہے تو آج ہم نے سٹیڈی کیا تھرمل پاور پلانٹ کے بارے میں